بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے انگلیش لینگویج لرننگ پر اور خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ انگلیش لینگویج لرننگ میں وکیولری یا زخیرہ الفاظ کی امپورٹنس کیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیون ایسے آئیڈیاز یا ایکٹیویٹیز جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں کی انگلیش کی ریڈنگ، رائٹنگ اور سپیکنگ کو بہتر کر سکتے ہیں آج کی ورکشاپ ٹیچرز کے لیے بھی ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ ورکنگ کریں اور ان سیون آئیڈیاز کو یوز کرتے ہوئے انگلیش کو بہتر بنائیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اوورال لینگویج لرننگ یعنی جس کی لینگویج سکلز کی بات اگر ہم کریں تو لسننگ، سپیکنگ، لیڈنگ، رائٹنگ یہ چاروں سکلز ڈیپینڈنٹ ہیں انگلیش کی وکیبلری پر یعنی اگر بچے کی وکیبلری اچھی ہے تو وہ ان سکلز کو زیادہ اچھا استعمال کر سکتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم یہ کہیں خاص طور پر پاکستان کے کیس میں جہاں انگلیش ہماری مدر لینگویج یا قومی زبان تو نہیں ہے لیکن موسٹلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وکیبلری کم ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے انگلیش میں ویک رہ جاتے ہیں اور پور وکیبلری کا ریزرٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو لینگویج کمزور ہوتی ہے بلکہ ریڈنگ بھی، رائٹنگ بھی، سپیلنگ بھی یہ ساری چیزیں بچے کی ویک رہتی ہیں جب تک اس کی وکیبلری اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سکلز بچے کی نہیں بڑھ سکتی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو آئیڈیاز شیئر کریں گے وہ ٹیچرز کے لیے بھی ہیلپ فل ہیں اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ وہ اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ آئیڈیاز کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کی لینگویج کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور ویکیبلری انہانس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ادگل سے ویکیبلری فائنڈ کر کے اس کو ٹیگ کرنا یعنی ٹیگنگ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں دیکھئے بہت سارے ایسے ورڈز ہیں کہ جو آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کی مختلف چیزوں کی مدد سے سکھا سکتے ہیں مثلا آپ اس پکچر میں دیکھئے تو ونڈو ہے یا اسی طرح سے بیسمنٹ ہے ڈور ہے سٹیرز ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے بچوں کو اگر آپ انگلیش میں ان کے نام پکارنا شروع کریں اور ٹیگنگ یہ ہے کہ آپ ان جگہوں پر کسی چٹ پر لکھ کر کسی پیپر پر لکھ کر آپ ان چیزوں کو ٹیگ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے الفاظ بچے کو جب بار بار کلک کریں گے تو ان کے سامنے آئیں گے اسی طرح سے آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں یہ بہت سارے ورڈز یہاں دیئے ہوئے ہیں اس پکچر میں آپ ان کو دیکھئے کہ کس طرح سے آپ ان مختلف جگہوں پر اگر لیبل کر دیں بچوں کے چھوٹی چھوٹی چٹس لگا دیں اور بچوں کو بار بار ان ورڈز کو پڑھنے کا کہیں تو آہستہ آہستہ وہ ورڈز بچوں کی وکیبلری میں شامل ہو جائیں گے اسی طرح سے ٹیچرز کلاس روم میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ کلاس روم میں مختلف جگہوں پر مختلف آئیٹمز جو کلاس روم میں اویلیبل ہوتی ہیں ان پر ٹیکنگ کر دیں اور ان پر چٹ لگا دیں تو بچوں کی وکیبلری بڑھے گی یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں یعنی مدرز یہ کر سکتی ہیں جس طرح سے اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف چیزوں کے نام اور ان کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کہ جس میں بچہ ان کو دیکھتا ہے بار بار اور ان سے ڈیلی اس کا کونٹیکٹ ہوتا ہے اور وہ ورڈز بچے کو یاد ہونا شروع ہوتے ہیں اور نتیجہ ترن اس کی وکیبلری بڑھتی ہے دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ اپنے گھر میں یا اپنے کلاس روم میں ورڈ والز بلٹی جائیں یہ ورڈ والز کیا ہو سکتی ہے ورڈ والز یہ ہے کہ آپ بچوں کو ڈیفرنٹ ورڈز سکھانے کے لیے ان کی وکیبلری کو انکریز کرنے کے لیے آپ کسی ایک دیوار کو سلیکٹ کر لیجئے اور بچے کے کونٹیکٹس یا اس کے لیسنز کے مطابق آپ اس دیوار پر آپ ورڈز لکھتے جائیے اور آپ ہی دیکھئے کہ کہاں کہاں بچہ کیا الفاظ سیکھ رہا ہے مثلا اس کے لیسنز کے ورڈز بھی ہو سکتے ہیں کوئی خاص وکیبلری بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو الفاظ بیٹیکل جو ورڈز ہیں جو لیٹرز سے بنتے ہیں آپ وہ ورڈز ایک دیوار پر لگا سکتے ہیں اور ان کو وہ سکھا سکتے ہیں اسی طرح سے ٹیچرز اگر کوشش کریں تو وہ اپنے کلاس روم میں ورڈ وال بنا سکتے ہیں اور ٹیچرز تو بہت ایزی ہے کہ وہ کسی بھی لیسن کی سپیسیفک وال بھی بنا سکتے ہیں اور جنرل ایسی وکیبلری کو بھی وہ لگا سکتے ہیں جو زیادہ دیر تک بچوں کے یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے تیسرا آئیڈیا ہمارا یہ ہے کہ ہمیں رائیمنگ ورڈز یوز کرنے چاہیے انگلیش میں ایک ورڈ میکنگ یا ورڈ لرننگ کی ایک بہت خوبصورت تکنیک ہے جسے رائیمنگ ورڈز کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ان ورڈز کو دیکھیں جو آپ کا پکچر میں نظر آ رہے ہیں تو کیٹ بیٹ اور ہیٹ یہ تینوں ورڈز آپ بھی دیکھیں کہ آخری جو دو لیٹرز ہیں وہ اے اور ٹی ایٹ یہ ایٹ فیملی ہے کہ جس کے یہ ورڈز بن رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے انگلیش کے ورڈز ایسے ہی بنتے ہیں کہ جنہیں ایک وزن یا ایک آواز کے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں اور اگر بچوں کو ان ورڈز کی پریکٹس کروا دی جائے یہ ورڈز آپ کو بہت سارے انٹرنیٹ سے مل جائیں گے اگر آپ ان کو دیکھیں گے اگر آپ ان ورڈز کی پریکٹس کروائیں گے تو بچوں کی وکیبلری کو آپ بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں اور اس کو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رائمینگ ورڈز ہوتے ہیں ان سے ورڈ فیملیز بنتی ہیں مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں تو اب ایڈ ایڈ ایم ان ان سے بننے والے بہت سارے ورڈز آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں یعنی اب کے ساتھ سی ایڈ کیا جائے تو کیب کریب ڈیب ڈیب گریب یہ سارے ورڈز اسی سے بن رہے ہیں یا اس طرح ایڈ کے ساتھ ہم دیکھیں تو بیڈ ڈیڈ گلیڈ ہیڈ لیڈ میڈ یہ سارے ورڈز اسی سے بن رہے ہیں اسی طرح سے یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں تو ا کے اس کے بعد ا کے ساتھ ورڈز بنے ہوئے ہیں آئی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ا کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یو کے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی بالکل آپ ٹھیک سمجھے ہیں یہ بیسیکلی ووولز ہیں جن کی مدد سے فیملیز بنتی ہیں اور یہ سارے ورڈز انگلیش میں سکھائے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک کانسونٹ لیٹر درمیان میں ایک واول اور اگین ایک کانسونٹ لیٹر اس طرح سے اس سکیم سے آپ بہت سارے ورڈز بچوں کو سکھا سکتے ہیں چوتھی سٹریٹیجی یا چوتھی ایکٹیوٹی آپ بچوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ورڈ گیمز یوز کر سکتے ہیں بہت سارے ورڈ پزلز آپ کو اس وقت تو انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گے یا ورڈ سرچز ہوں گی کہ جہاں بہت سارے اس طرح سے لیٹرز دیئے ہوں گے اور ایک ساتھ ریسورس دیا ہوگا کہ جس کی مدد سے بچوں کو ورڈز بنانے یہ سپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائنس کی ایک لیسن ہے سائنس کا ایٹومک تھیوری اور اس کے جو کی ورڈز ہیں ان کے اندر صحیح الفاظ بنانے کی پریکٹس بچے کو کروائی گئی ہے یا اسی طرح سے آپ نیو ورڈز بھی بنا سکتے ہیں اور وہ ایک گیون جو ریسورس ہے لیٹرز کا ان کو کسی ایک ٹیکنیک سے اٹھانا اور کسی ایک جگہ پر پیس کرنا تو آپ ان اس طرح کی گیمز کے ذریعے سے بھی ورڈز بنا سکتے ہیں کچھ اور گیمز بھی بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے یہ ایک گیم ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں یہ ورڈ آپ کے سامنے ایک انگلیش کا ورڈ ہے ٹرانسلیشن یعنی آپ دیکھیں کوئی اس کے اندر جو لیٹرز موجود ہیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ انہی لیٹرز کی مدد سے کوئی نیا ورڈ بنا کوئی آپ باہر سے لیٹر نہیں لیں گے کوئی نیا لیٹر نہیں لیں گے آپ ان لیٹرز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی کوشش کیجئے آپ ویڈیو کو یہاں رکھئے اور بچوں کے ساتھ اس گیم کو کھیل کر دیکھئے بچوں سے پوچھئے کہ کتنے ایسے ورڈز ہیں جو وہ ان لیٹرز کی مدد سے جو ٹرانسلیشن کے ورڈ میں ہیں ان کو بنا سکتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں فرین نیشن سٹیشن سلیٹ ریشو نوشن آنٹ آنین انٹین یہ سارے ورڈز وہ ہیں کہ جو بامانی الفاظ ہیں یعنی میننگفل ورڈز ہیں اور آپ نے اس ایک ورڈز سے بنا لیے تھوڑی سی اور پریکٹس کرتے ہیں ہم آپ کو ایک اور ورڈ دکھاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ لمبا ورڈ ہے مس انڈرسٹینڈنگ جتنا لمبا ورڈ ہوگا بچوں کے لیے اتنا آسان ہوگا آپ کوشش کیجئے بچوں کے ساتھ دیکھئے یہ سارے الفاظ آپ اسی ایک ورڈز سے بنا سکتے ہیں آپ چیک کیجئے تو دیکھئے کہ سارے سپیلنگ جو سارے لیٹرز وہی ہیں جو اس ایک ورڈز سے لکھ لے ہیں ہم نے کہا کہ جتنا لمبا ورڈ ہوگا اتنا ایسی رہے گا اور آپ بچوں کی پریکٹس کرواتے ہوئے یہ کوشش کیجئے کہ بچوں کی ہیلپ کریں اور زیادہ سے زیادہ ریکال کروائیں مختلف چیزیں انہیں دکھا کر آپ اس دیکھیں کہ اس گیم میں اس طرح کی گیمز میں بچے انہیں وہ ساری وکیبلری یوز کی ہے کہ جو وکیبلری انہیں اس سے پہلے آتی تھی تو یہ بڑی زبردست گیم ہے ورڈ بلڈنگ کی ورڈ میکنگ کی آپ اسے بچوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں پانچویں ہماری سٹریٹیجی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ورڈ ویل پر کام کریں ورڈ ویل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیپر پر پن لگا لیں اور اس طرح سے ایک ویل بنا لیں جس طرح سے ہم نے ایک دو سلائٹس پہلے آپ کو ورڈ فیملیز دکھائی تھی تو آپ یہاں سے دیکھئے تو غور کیجئے تو یہی ورڈ فیملیز ہیں کہ اگر آپ اس ویل کو گھوماتے رہیں اور جہاں وہ آ کر رکھتا ہے وہاں سے بچہ سی کے ساتھ ایڈ کر کے ورڈ بنا سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے گیمز کھیلی جا سکتی ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے اگر بچے بڑے ہوں تو آپ اسی کو آپ ورڈ ویل کو اور کئی طریقوں سے ڈرا کر سکتے ہیں مثلاً اس پکچر میں آپ دیکھیں تو یہ بیڈ فیئر فل اینگری اور اس طرح کے یہ ہیپی کا ورڈ یہاں لکھا ہوئے ہیپی کے جو سائنو نیمز ہیں یعنی وہ ورڈ جو ہیپی کے ساتھ ہی یوز کیے جا سکتے ہیں پلیفول ہے کانٹینٹ ہے انٹرسکیڈ ہے پراؤڈ ہے یہ سارے ہیپی کے لیے ہو سکتے ہیں اور پھر ان میں سے ہر ورڈ کو اور زیادہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اور زیادہ اس کے میننگ سلاش کیا جا سکتے ہیں تو ورڈ ویل کیا کر رہا ہے ورڈ ویل ایک ورڈ کو اس کے میننگ کو ایکسپینڈ کرنا اور پھر اور ایکسپینڈ کرنا یعنی اس طرح سے آپ بچوں کی وکیبرری کو انکریز کر سکتے ہیں اور اس ورڈ ویل کی گیم کو آپ بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ کام بچوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور وہ ہماری سکس ٹپ ہے یا سکس آئیڈیا ہے and that is ورڈ سکیچز بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہیں ڈرائنگ کا شوق ہوتا ہے تو آپ یہ کریں گے کہ بچوں کو وہ ورڈز کے جو ڈکشنریز سے اگر آپ ان کا میننگ دیکھیں تو وہ ویک میننگ ہوگا یا بچوں کو سنس اس طرح سے نہیں دے گا اگر آپ اس پر بات کریں اور بچوں کے ساتھ مل کر ایسے سکیچز بنا لیں اب یہ ورڈ آپ دیکھئے inspiration تو آپ اس کی ایک چھوٹا سا سمپل سا سکیچ بنا لیے facts اس کے لیے یہ سمبل ہے orientation decision اس طرح سے مختلف جو ورڈز ہیں ان کے ساتھ آپ کئی سکیچز بنا سکتے ہیں اور بہت اس کو بہت نفاصل سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ بچہ اس کو سمجھ سکے آپ یہ دیکھیں یہ ورڈ آئیڈیا ہے تو اس آئیڈیا کے لیے ایک بلپ جہاں دیا جا سکتا ہے value ہے تو diamond دیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے مختلف سکیچز بچوں کی پوری سکیچ سکیچ نوٹ بک ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ different words کے meaning اپنی سکیچ نوٹ بک میں وہ درج کریں اور اگر آپ تھوڑی سی اور effort کریں تو آپ انہی سمپل سکیچز کی مدد سے بچوں کے ساتھ مل کر stories بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں sketches بھی ہیں اور بچوں نے کچھ vocabulary بھی add کی ہے اور پھر کچھ sentences بھی add کی ہیں اور ایک story ہو گئی اور یہ creativity بچوں کے اندر آئے گی creative writing اس سے آئے گی اور بچوں کی vocabulary بڑھے گی اور overall language بڑھے گی آخری بات یہ ہے ایک اور idea یہ ہے کہ اب start میں وہ spelling ان کے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن بار بار ان words کو دکھایا جاتا ہے word wall کے ذریعے سے بچوں کی activities کے ذریعے سے flash cards بنائے جا سکتے ہیں posters بنائے جا سکتے ہیں اور ایسے words جو انگلیش میں بہت زیادہ use ہوتے ہیں ان words کو بار بار بچوں کو دکھاتے رہے تو وہ بچے بچوں کی sight memory میں آ جاتے ہیں بچہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کو شناف کر لیتا ہے بجائے اس کے بچہ ان کے spelling کی الجھن میں پڑے تو یہ بہت سارے words ہیں انگلیش میں یہ بڑی کامیاب strategy ہے اور اگر آپ google پر سرچ کریں تو first hundred sight words second hundred sight words third hundred sight words یہ آپ کو بہت ساری list جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے مل جائیں آپ دیکھیں کہ یہ first sight words ہیں جو بچے کو سکھائے جا سکتے ہیں the of and a to in is you that it وغیرہ وغیرہ یہ سارے وہ words ہیں جو ہو سکتی یعنی یہ mostly used words ہیں ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہم نے seven ایسے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ بچوں کی وکیبگوری کو انکریز کر سکتے ہیں develop کر سکتے ہیں آپ ہماری اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں عمل پاکستان کے یوٹیوب چینل پر ہمارے چینل کو سبسرائب کیجئے اسی طرح سے ہم سکولز کے پرنسپلز اور ٹیچرز کے لیے تعلیمی قیادت کے نام سے ایک منتلی میکسین بھی پرنٹ کرتے ہیں آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اندیے کے نمبرز پر بہت شکریہ اللہ حافظ